بھین نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی زیادت کیوں ہے یہ سوال تھا نا اگر آپ پڑھیں گے دگر مذہب کی کتاب میں چاہے بائیبل پڑھو چاہے ویدہ پڑھو چاہے گیتہ پڑھو چاہے تلموت پڑھو کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھائے کہ آپ ایک ہی شادی کرو صرف قرآن میں لکھائے قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھو چاہے بائیبل ہو چاہے ویدہ ہو چاہے بھگمت گیتہ ہو چاہے اپنشد ہو چاہے تلموت ہو قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھائے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے سوران میں لکھا ہے سورہ نصہ میں سوران نمبر چار آیت نمبر تین میں کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کے بیوی کر سکتے چاہے دو تین یا چار لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے آپ صرف ایک شادی کر سکتے تو یہ لفظ صرف ایک شادی سوران کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے لوگ کو غلط فہمیے کہ بائیبل میں لکھے لیکن شادی کرو میں نے بائیبل پڑھ چکاں کانے لکھے لیا بھگوز گیتہ میں کانے لکھے لیا یہ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں کہ انڈیا میں میریج ایکٹ ہندو میریج ایکٹ 1954 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے یہ چرچ کہتا ہے اب بائیبل میں دکھاؤ میں تو بائیبل کئی بائی پڑھ چکاں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو قرآن میں لکھا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر تین میں آپ اپنی من پسند خواتین سے شادی کر سکتے چاہے دو ہو تین ہو یا چار ہو لیکن آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک اگر آپ پڑھیں گے رامائن رامائن میں رام کے والد کی ایک سے زیادہ بیوی تھی آپ اگر مہابارت پڑھیں گے تو کرشن کے کتنے بیویاں تھے چار آنٹ دس سولہ ہزار ایک سو آنٹ شریف کرشن کے مہابارت میں سولہ ہزار ایک سو آنٹ بیویاں تھے آپ بائیبل پڑھیں گے تو ابراہم رسلام کے تین بیوی تھی سولیم انہار صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسو بیوی تھی تو اسلام کیوں ازازت دیتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے عام طور پہ آپ دیکھیں گے مرد اور عورت جو پیدائش ہوتی ہے men and female approximately same ہیں لیکن آج کی medical science یہ کہتی ہے کہ لڑکیاں لڑکیاں میں زیادہ قوت ہے germs اور diseases کا مقابلہ کرنا بنیضبط لڑکوں میں medical doctor اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ بچپن کے age میں لڑکوں کی زیادہ موت ہوتی ہے بنیضبط لڑکیوں کے تو آپ اگر average دیکھیں گے پندرہ سال بیس سال تیس سال لڑکیوں کی تازہ زیادہ ہے عام طور پہ لوگ مرتے سگریٹ پینے سے شراب پینے سے اکثر مرد مرتے شراب پینے سے سگریٹ پینے سے جب جنگ ہوتا ہے تو کون جیزا مرتے لڑکے آدمی صرف ایک جنگ میں عورتیں جیزا مرے کون سے جنگ میں پلسطین کے گازہ میں کیونکہ وہ جنگ نہیں تھی وہ جینوسائٹ تھا اسرائیل نے چن چن کے بچوں اور عورتوں کو مارا ٹو تھرڈ لیکن اکثر جب جنگ ہوتے تھے آپ دیکھیں گے تو مرد مرتے بنیضبط عورت سے تو آج کی تاریخ میں آپ اگر دیکھیں گے مثال کے طور پر USA میں صرف USA میں پیالیس لاکھ سے زیادہ عورتیں ہیں صرف رشیہ میں صرف رشیہ میں ایک کروڑ سے زیادہ عورتیں ہیں صرف جرمنی میں لاکھوں عورت مرد سے زیادہ ہے تو اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں عورتوں کی تعداد مرد سے زیادہ ہے مان لو میں آپ کی بات مانوں گا کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرنا چاہے اور اگر USA میں ہر مرد نے ایک عورت سے شادی کی پھر بھی بیالیس لاکھ عورتیں ہوں گی جن کو شادی کے لئے مرد نہیں ملیں گے بیالیس لاکھ آپ سوچو اگر ایک خاتون کو کوئی ہر مرد ایک عورت شادی کرتا ہے تو بیالیس خاتون بیالیس لاکھ خواتین کو شادی کرنے کے لئے مرد نہیں ملیں گے تو کی آپشن ان کے لئے دو آپشن چاہے پہلا آپشن کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلیڈی ہے یا وہ بازاری عورت بن جائے بازاری عورت اتنا سخت لف میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پروپٹی لوگ اعتراض لیتے میں کہتا ہوں اس سے اچھا لف میرے پاس ہی نہیں تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے اگر آپ کو شادی کے لئے کوئی مرد عیسان مل جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے اور دو آپشن آپ کے پاس ہے ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے یا آپ بازار یا عورت بنو کوئی بھی اسلام میں کہ کیوں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کی زیادت دی گئی ہو سکتا ہے کہ اس کے بیوی کو کوئی بچے نہیں ہوتے تو کیا آپشن ہے پہلے بیوی کو طلاق دو اور نئی بیوی کرو یا پہلی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو اس کی کوئی غلطی نہیں اور دوسری بیوی کرو بچے پیدا کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی میں ایسی کوئی بیماری ہے جو شوہر کو وہ ساتسفائی نہیں کر سکی تو کیا کریں گے طلاق دے کے نہیں شادی کرنا پہلی بیوی کو رکھو اور دوسری بیوی سے شادی کرو اور دونوں کو برابر رائٹس دو ایکوال رائٹس تو کئی وجہ ہے اسلام میں اسی لیے اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی زیادت ہے میری ایک تقریر ہے جس کا ٹاپک ہے وومن رائٹس ان اسلام اگر وہ آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو اس کا بھی جواب ریٹر میں ملیں گا